ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ملکی سیاست میں آئندہ دو ہفتے اہم ہیں منظور وستان کی پیشگوئی کہا ایمکیو ایم پاکستان اور پی ایس پی اگلا الیکشن ایک نشان پلڑے گی باروخ ستار اور مصطفیٰ کمال دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں ایمکیو ایم پاکستان، لندن اور جو پی ایس پی وغیرہ سب کٹھے ہوگئے ہیں ایک ہی بیلیٹ پارک کے لیے کہ ایک ہی نشان ہوگی کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مزہ کا خیز ہے کوئی غیر جمہوری اقدام قبول نہیں ہوگا پیپلز پارٹی نے نہ اپنا نظریہ چھوڑا اور نہ ہی سوچ بدلی بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو عمران خان کو اقتدار تک پہنچنے کی جلدی ہے عمران خان کی نجی زندگی پر بات ہو تو وہ مو نہیں دکھا سکیں گے وزیر داخلہ حسن اقبال کی دھمکی کہا تحریک انصاف میں بغاوت ہو چکی قبل اس وقت الیکشن کے پی کے اور بلوچستان کے مفاق کے خلاف ہیں عوام ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کو مسترد کر چکے پھوست پالیسیوں کے مضبط نتائج نکلے شہباز شریف کی لارڈ نظیر سے گفتگو سیالکوٹ کی جی سی ومن یونیورسٹری میں لڑکیوں کا خاجہ آصف کے گرد جھم گٹا وزیر خارجہ کو گھیرے میں لے کر خوب سیلفیاں بنوائیں قدحے پر لکیریں ڈال دیں تو زیورہ نہیں بن جاتا دنیا میں پیچھے رہ جانے پر عوام کنفیوز ہیں عمران خان کا میعوالی میں خطاب بنو میں رہشت گردی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بم کا نشانہ بن گئی ہماکے میں دو اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے آرتی فورج کی رابلہ کوٹ کے علاقے دھرمسال میں سیولین آبادی پر فائرنگ بارہ سالہ لڑکا زخمی سی ایم ایچ منتقل بہرین میں آئل پائپ لائن دھماکے سے اڑا دی گئی آگ کے شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے بہرین نے حملے کی ذمہ داری ایران برائیت کر دی موسیقی دبئی میں پانچ روزہ ائر شو کا آغاز پاک فضائیہ کا دستہ بھی حصہ لے رہا ہے پاکستان کے جی ایف ٹھنڈر سیونٹین اور مشاق تیارے خصوصی توجہ کا مرکز کراچی اور لاکانہ ڈیویزن میں آج رات سے کل تک بارش کا امکان پلوچستان پنجاب اور کپکے میں بھی رمجم اور پہاڑوں پر برفباری کی پیچ گوئی عوام کو اس موقع سے بتدریج نجات مل جائے گی اس موقع کے باعث پنجاب میں 35 سے 45 فیصد بچے نمونیاں کا شکار ہو چکے صوبے میں ہر سال نمونیاں سے چالیس ہزار سے زائد بچے مر جاتے ہیں دنیا میں آج نمونیاں سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے شارجہ میں پاکستانی ویمنز ٹیم تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی شکست سے دو چار نیوزیلنڈ نے بیاریس رن سے ہرا دیا ٹی ویس کو چار میچز کی سیریز میں تین سفر کی برطری حاصل اور کراچی میں ایمرجنگ پاکستان دو ہزار سترہ کا آج آخری روز ایکسٹو سینٹر میں عوام کرش ملکی اور غیر ملکی جوتے کپڑے برطری موسیقی